آج سابق وزیراعظم عمران خان نے کارکنان سے خطاب بھی کیا ان لوگوں سے بھی ملاقات کی جو جیل سے رہا ہونے کے بعد آئے اور انہوں نے کہا کہ توشا خانہ ریفرنس کا جو کیس ہے اسے ٹی وی پر چلایا جائے عمران خان صاحب مزید کیا کہہ رہے تھے دیکھئے عدیل بڑھائی سابق وزیراعظم عمران خان صاحب اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ توشا خانہ کا کیس جو ہے وہ ٹی وی پر سنا جائے اس کی اوپن ہیرنگ ہو درست مطالبہ ہے یہ عمران خان صاحب کا ٹھیک ایسے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جو بھی کیس ہوگا وہ عوام کے سامنے ہوگا دیکھیں عمران خان صاحب یہ اس لیے چاہتے ہیں ایسا ہو کیونکہ عمران خان یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ان کا توشا خانہ کیس ہے اور جو نواز شریف صاحب گیلانی صاحب اور عاصف زرداری صاحب کا جو توشا خانہ کیس ہے اس میں کیا فرق ہے عمران خان کا پر جو توشا خانہ کیس کا جو معاملہ ہے اس کا بے ضبقی سے کوئی تعلق نہیں ہے مثال کے طور پہ اس سے پہلے جو وزراء آزم اور صدور تھے ان پر الزام جو صدر تھے ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے خلاف زابطہ جو توشا خانہ سے گھاڑیاں لیں جو کہ وہ قانون کے تحت نہیں لے سکتے تھے رولز میں نرمی کی گئی عمران خان صاحب پہ بے ضبقی کا کیس نہیں ہے عمران خان صاحب پہ ہے کرپ پریکٹس جو کہ الیکشن ایکٹ کی زبان میں ہے جس میں آپ اپنے ایسٹس اور لائیبیلٹیز میں اپنے اساسے چھپاتے ہیں تو اس صورت میں پھر یہ جو سیکشن 174 اور 167 اس کے تحت یہ جو کیس چل رہا ہے اور اس میں عمران خان صاحب پیش اس لیے نہیں ہو رہے اس میں جواز تو سیکیورٹی کا بنایا جا رہا ہے کیونکہ اس میں فرد جرمائد ہونی ہے جس دن وہ پیش ہو جائیں گے اس نے فرد جرمائد ہو جائے گی اور فرد جرمائد ہونے کے بعد جو کیس کی جو کنکلوجن ہے پھر اس میں اتنا زیادہ عام طور پر ٹائم نہیں لگتا تو اس کو ایوائیڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب اب جہاں تک معاملہ ہے کہ یہ جو پولیس کو گرفتار کرنے کا اختیار ہے بلکل ہے اختیار اس نے تو کمپلائنس کرنی ہے جو وارن گرفتاری جاری ہوئے ہیں پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر عدالت سے جو وارن جاری ہوئے ہیں اور اس میں عدالت میں پیشی کو یقینی بنانے حکومت اس معاملے کو اور رنگ دے رہی ہے حکومت اس توشہ خانہ والے معاملے کو کرپشن کا رنگ دے رہی ہے اس معاملے میں عمران خان صاحب کی حد تک اس معاملے میں کرپشن نہیں ہے اس میں الیکشن ایکٹ کی زبان میں وہ کرپ پریکٹس ہے جس میں انہوں نے سیکشن 137, 167, 174 کے تحت جو کرپ پریکٹس ان سے ہو گئی کہ انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا تھا جس کی سزا تین سال تک ہے لیکن اصل میں معاملہ یہ سزا نہیں ہے اصل میں معاملہ جیل جانا نہیں ہے اصل میں معاملہ یہ چند دن کی گرفتاری بھی نہیں ہے اصل میں معاملہ ہے یہ سب سے خطرناک کیس ان کے سیاسی کریئر کے حوالے سے ہے اور اگر اس میں جو کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ چکا ہے اور اس میں اگر متحد عدالت کا فیصلہ آتا ہے جو کہ ٹرائل کوٹ ہے ٹرائل کوٹ کے بعد پھر سکسٹی ٹو سکسٹی تھری والا جو اطلاق ہے پھر اس میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے اصل میں خدشہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کی لیگل ٹیم اس لیے اس کیس کو ایوائیڈ کریں لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے جو دو نہیں ایک پاکستان کی بات کی جاتی ہے کانون صاحب کے لیے برابر کی بات کی جاتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے عمران خان صاحب کو پیش ہو جانا چاہیے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی ویجن پر قوم کے سامنے اس کو دکھایا جائے تو ان کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جا کر پیش ہو جانا چاہیے وہ تو بات کرتے ہیں کانون صاحب کے لیے برابر ہے جب برابر ہے تو جو سب کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح کے کیسز میں وارنٹ جب جاری ہوتے ہیں یا عدالت کی جانب سے بلائے جاتا ہے تو اس میں ان کو پیش ہو جانا چاہیے